کیا آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سربراہ رہنے والے جنرل فیض حمید کا پی ٹی آئی اور عمران خان سے کیا تعلق ہے اور جنرل فیض حمید کے کون کون سے قریبی رشتے دار کپتان کے ساتھ ہیں ماضی قریب میں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر جنرل فیض حمید کو کیسے تھریٹ کرتے رہے آصف زرداری نے جنرل فیض کو کھڑے لائن لگانے والی کیا بات کی تھی جیل میں تشدد کے دوران ڈکٹر شہباز گل سے جنرل فیض حمید اور عمران خان کے تعلق کے حوالے سے کیا کچھ پوچھا جا رہا ہے اور ہاں کیا ایسے حالات میں لیفٹنین جنرل فیض حمید افواج پاکستان کے اگلے سپاہ سالار بن پائیں گے تو جناب آج ہم پاکستانی عوام میں مقبول ترین حاضر سروس لیفٹنین جنرل فیض حمید کی بائیوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن بوکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ہاں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کریں میں نہ صرف آپ کی کمنٹس پڑھوں گی بلکہ ریپلائے بھی کروں گی سو لیٹس بگن لیفٹنین جنرل فیض حمید کا تعلق چکوال کے مضافاتی قصبے لتیف فال سے ہے فوج میں پاؤس آؤٹ ہونے کے بعد وہ بلوش ریجمنٹ کا حصہ بنے وہ راولپنڈی میڈ ٹین کور کے چیف آف سٹاف پنو آقل میں جنرل آفیزر کمانڈنگ اور آئی ایس آئی میں ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس رہے لیفٹنین جنرل فیض حمید کو ان کی عسکری خدمات کے صلح میں صدر پاکستان حلال امتیاز ملٹری کے عزاز سے بھی نواز چکے ہیں فیض حمید اپریل 2019 میں لیفٹنین جنرل پروموٹ ہوئے اور پھر جون میں انہیں آئی ایس آئی کا چیف مقرر کیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی تایوناتی سے قبل وہ جی ایش کیو میں ایڈجننٹ جنرل کے عہدے پر فائز تھے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل سے ہٹائے جانے کے بعد جنرل فیض کو پشاور کا کور کمانڈر لگایا گیا جبکہ وہ اس وقت کور کمانڈر بہاولکور کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں دوستو لیفٹنین جنرل فیض حمید کا تعلق آرمی کی بلوچ ریجمنٹ سے ہے اسی بلوچ ریجمنٹ کے جنرل کمر جاوید باجوہ موجودہ آرمی چیف ہیں جبکہ بلوچ ریجمنٹ کے مرزا محمد اسلم بیگ بھی افواج پاکستان کے سپا سالار رہ چکے ہیں آپ کی علم میں ہوگا کہ جنرل کمر جاوید باجوہ اپنی تین سالہ ایکسٹینشن کی مدد کے بعد اسی سال نومبر میں ریٹائیڈ ہونے جا رہی ہیں تو کیا ایسے میں بہاولپور کے کور کمانڈر لیفٹنین جنرل فیض حمید ان کے جانشین بن سکتے ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اب لیفٹنین جنرل فیض حمید کا آرمی چیف بننے کا امکان کافی کم دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مرکز میں شہباز شریف وزیر آزم بن چکے ہیں نیورٹی لسٹ میں لیفٹنین جنرل آسیم مونیر احمد کور کمانڈر لاولپنڈی لیفٹنین جنرل ساہ شمشاد لیفٹنین جنرل اصدھر عباس اور لیفٹنین جنرل نمان محمود ہیں جبکہ جنرل فیض کا پانچوہ نمبر آتا ہے کئی غیر ملکی جریدوں میں ایسی کہانیاں لکھی جاتی رہی ہیں کہ عمران خان نے اپنے اقتدار کی آخری رات نو اپریل کو لیفٹنین جنرل فیض حمید کو نیا آرمی چیف بنانے کی کوشش کی تھی جو وزارت دفاع نے ناکام بنا دی اور پھر جب عمران خان کو کرسی اقتدار سے اتار دیا گیا تب سے مسٹر کپتان نیوٹرلز کے خلاف ہو گئے لیفٹنین جنرل فیض حمید کا شمار فوج کے ان افسران میں ہوتا ہے جن پر سیاسی حلقوں میں سیاست میں براہ راست مداخلت کے الزامات لگتے رہے ہیں وہ آرمی چیف جنرل کمار جعوید بازرہ کے قابل اعتماد ساتھی سمجھے جاتے رہے ہیں پی ڈی ایم والے جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے نواز شریف کی تاہیات نا اہلی اور پھر اٹھارہ کا جنرل الیکشن انجینئر کروا کر کپتان کو اقتدار میں لانے پر فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر دو ہزار سترہ میں تحریک لبے کے سربراہ علامہ خادم رزوی ایک بڑے کافلے کی قیادت کرتے ہوئے وفاقی دار حکومت اسلام آباد کے داخلی راستے فیض آباد تک پہنچ جائے تھے رزوی صاحب نے کئی روز تک نظام حکومت کو مفلوج کیے رکھا بتایا جاتا ہے کہ ٹی ایل پی والوں کو فیض آباد دھرنے کا فیض جنرل فیض کی وساطت سے ملا اس دھرنے کا اختتام چھے نکاتی معہدے پر ہوا جس میں آئی ایس آئی کی میجر جنرل فیض حمید نے مظاہرین اور حکومت کے درمیان بطول زامن دستخط کیے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ تبکہ وزیر قانون زاہد حامد کو اپنے عہدے سے استفعہ بھی دینا پڑ گیا تھا بعد ازاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسی دھرنے سے متعلق اپنے فیصلے میں فوجی قیادت کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے والے افسران کی سرنزش کریں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں یہ فیض حمید ہی تھے کہ جنہوں نے الیکشن کو مینج کرتے ہوئے عمران خان کو پرائم منسٹر بنوایا تھا اور پھر پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت سازی اور چیئرمن سانٹ میں بھی ان کا عمل دخل رہا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے میاں محمد نواز شریف نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا اور جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے سو جواب بھی آپ کو دینا ہوگا آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے ضرور کہیے غدار کہنا ہے ضرور کہیے اشتہاری کہنا ہے ضرور کہیے ہائی جیکر کہنا ہے ضرور کہیے اگر تم نواز شریف کے اساسے اور جائدات ضبط کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر لو نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہے تو ضرور بنائیے لیکن نواز شریف اپنے مشن پر کام کرتا رہے گا آپ کو جواب دینا ہوگا مریم نواز کا بیان آن ریکورڈ ہے کہ مجھے اور میرے والد کو سزائیں جنرل فیض حمید نے دلوائیں اور ہمارے خلاف تمام کیسز فیض حمید کے امام پر بنائے گئے تھے جنرل فیض پر پاکستان میں پولٹیکا انجینئرنگ کے الزامات تو معمول کی بات ہے لیکن اس کی ساتھ ساتھ ان پر عالمی سطح پر لوبنگ کرنے کے الزام بھی لگتے رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے قابل پہنچنے کے بعد تین دن کے اندر اندر پورے افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاح ہو گیا اور طالبان نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا لیٹنرل جنرل فیض حمید افغانستان کے دار حکومت قابل پہنچنے کے بعد چائے کا کپ اٹھائے کچھ افراد کے ساتھ کھڑے نظر آئے تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ فوٹو سوشل میڈیا پر ٹوپ ٹرینڈ بن گئی تب ایک پاکستانی ساریف نے قابلی چائے کے ہیسٹیک کے ساتھ لکھا تھا کہ ٹی ایز بینگ سرڈ ان کابل اینڈ سموک ایز رائزنگ ان انڈیا بائی دوئے ٹی از فینٹیسٹک آپ کی علم میں ہوگا کہ چند مہینے قبل سابق صدر آصف علی زرداری نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیٹنرل جنرل فیض حمید پر فکریں کستے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا تھا کہ بچارہ جنرل فیض تو اس وقت کھڑے لائن لگا ہوا ہے تب آئی ایس پی آر کی جانب سے مسٹر زرداری کے ویان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بریف کیا گیا تھا کہ کور کمانڈر پشاور کے بارے میں کیے گئے غیر سنجیدہ تبصریں انتہائی نامناسب ہیں یاد رہے آصف زرداری کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے معروف صحافی آفتاب اقبال کا کہنا تھا کہ مسٹر زرداری نے یہ چھچھوڑی بات کہتے ہوئے بڑی زیادتی کی ہے ڈکٹر شہباز گل کی گرفتاری کے بعد سے جنرل فیض حمید کا نام ایک بار پھر سے اخبارات کی سرخیوں میں آنے لگا ابھی چند روز پہلے عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا پر لکھا کہ شہباز گل کو جیل میں ننگا کر کے مارا جاتا ہے اور اس سے یہ سوال کیا جاتا رہا ہے کہ بتاؤ جنرل فیض حمید کتنی بار بنی گالا میں عمران خان سے ملنے آیا تھا جنرل فیض حمید کے آرمی چیف بنائے جانے کے حوالے سے عمران خان اپنا موقف دے چکے ہیں کہ ان لوگوں پر جنرل فیض حمید کا خوف تاری تھا چوروں کو ڈر تھا کہ اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا میں نے سوچا ہوا تھا کہ نومبر میں میرٹ پر آرمی چیف بناوں گا اب آخر میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید لطیف آل اپنے علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں نجف حمید کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور انہوں نے 2018 کے جنرل الیکشن میں چکوال ظلہ میں پی ٹی آئی کی کمپینڈ کو زبردست طریقے سے چلایا تھا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ افواجر پاکستان سیریز کی تمام ویڈیوز ایک ہی پلی لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں بھٹو صاحب کی بارگرافی کے لئے یہاں نیچے اور عمران خان کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن بوکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر